دن میں دوپہر کے وقت ہم سب شرمیوں میں بڑے شوق سے ہرمنجی یا تربول استعمال کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ ہنمنگی یا تربیز کچھوں کاٹیں تو تھوڑا تھوڑا سا گودہ اس کو لگا رہنے دیں اور دوپہر کے وقت اس کو اپنے بچوں کو یا مرگیوں کو اس کو رکھتے ہیں بہت شوق سے کھاتی ہیں اور اس میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے یہ اللہ کا نظام بھی ہے کہ گرمی میں گرمی کے لحاظ سے اللہ نے فل اور اسی طرح دیگر تمام چیزیں پیدا کری ہیں ہر موسم کے حساب سے جو بھی فل آتے ہیں تو وہ ہم لوگ کے نصے کے لیے ہی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا گودہ اوپر جو لگا رہتا ہے تو اس کو ہم کسی ایک پلیٹ میں یا جیسے بھی اپنے بچوں کو دیں گے تو اس طرح سے آپ کوئی تھالی میں رکھ دیں تاکہ جب وہ اس کو کھائیں کہ اس نے جب رس نکلے تو وہ برباد نہ ہو اس کے ہی اندر رہے تاکہ وہ جب پانے کی شکل بن جائے گی تو اس کو پانے کی طرح وہ پی بھی لیں گے اور اس میں گندگی بھی نہیں ہوگی ابھی دیکھیں ہم اس کو رکھتے ہیں یہ کیسے اس میں ٹوٹ پڑے ہی ہے یہ دیکھیں ہر اچھی چیز چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو اس کو اچھی لگتی ہے اور یہ جانتے بھی کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے دیکھیں کیسے مزے سکھا رہے ہیں اسی طریقے سے گرمی میں کوشش کریے گرمیوں بیل بھی آتی ہے آپ اگر بیل کا شربت بنایا تو اس کا گوڑا بچا ہوا ہو اس گوڑے کو آپ کٹا کرنے بھیجاد کسی بالٹی میں کسی برطن میں کلڑے بھیجا رہنڈے پیو پانی چھانک ان کو دیں وہ بھی ان کے لیے بہت فائدے مند ہیں ان کی جسم میں تھندک مہنچے گی اسی طریقے سے تربوز ہے ہرمنٹی ہے اور بھی طریقے سے کربوزہ ہے وہ بھی آپ ان کو گرمی میں کھلائے کریں انشاءاللہ تعالی یہ بہت فندرس رہیں گے